اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی طور پر اہم مانا جاتا رہا ہے اس سے پہلے بھی ریاست کی سیاست کیسے تبدیل ہوئی اس کے لیے کیا کیا وجوات پیش آئے وغیرہ سب ہی جانتے ہیں کانگریس اور بھاچپا حکومت کے آنکھ مچولی ریاست کی سیاست میں دیکھنے کو اس سے پہلے بھی ملیے آج اس موضوع پر بولنے کی دو بجائے آج گرام پنچائت کے چناؤ ہوئے جس میں پھر ہے بار کرجر کے اُلتنازہ دیکھنے کو ملا خاص کر نل جی گرام پنچائت چناؤ تناو کے ماہول میں ہی محسوس کیا گیا کچھ دن پہلے یہاں چناؤ کے مدنظر گرام پنچائت میمبروں کو آگوا کرنے کی خبر پھیلائی گئی تھی جس کے مدنظر یہاں پر پولیس انتظام بھی سخت کیا گیا تھا چناؤ کے مدنظر آج اس بھی نارائن برمنی کے زیر نگرانی بندوبست رکھا گیا تھا گرام پنچائت افسران کی جانب سے یہاں چناؤ کی تیاریاں بھی مکمل کی گئی تھی نل جگاؤں میں گرام پنچائت صدر نائب صدر کے چناؤں میں ہی بڑھ کر حمایتی اور رمی جارکوڑی حمایتوں کے درمیان رسا کشی دیکھی گئی پر آخر کار رمی جارکوڑی حمایتی ستی شاپورکر کی جیت ہوئی ہی بڑھ کر حمایتی ناراز نظر آئے بھلے ہی یہ معاملہ بہت ہی چھوٹا بزائیر نظر آتا ہو لیکن اس کے اثرات دور تک بھی ہو سکتے ہیں ایسا بھی کچھ لوگوں کا کہنا یقیناً دگر جگہوں پر وزیر ریاست لکشمہ بارکر سپورٹرز نے کامیابی درج کی لیکن مخالب مہرمی جارکوڑی حمایتوں کی بھی پہچان کابلے گاور رہی کچھ جگہوں پر سمیتی بھی اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی لیکن کبھی کبھی کچھ باتوں کا مطلب اور معنی وقت گزر جانے کے بعد نظر آنے لگتا ہے پچھلی مرتبہ جب حکومت گرائی گئی تھی اگر اس وقت یہ کہتا کہ پی ایل ڈی بینک کا تنازہ کیا حکومت گرنے کی وجہ بن جائے گا تو اسے قبول کرنا اس وقت مشکل ہی لگتا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قیاس ہمیشہ صحیح 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 ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ شکی سوئی کچھ دیر بعد یقین میں بدل ہی جاتی ہے کل ڈی کے شکمار نے کرناٹ کانگریس حکومت گرانی کی ساجشوں کو سنگاپور میں انجام دیا جا رہا ہے کہا حال ہی میں بینگلور اردی ویشن کے دورانی اٹھی خادر نے بھاجپا کے رکن اسمبلیوں کو بڑھ طرف کیا تھا جسے لے کر ہائی ڈراما دیکھنے کو ملا جسے جی ڈی ایس کی بھی حمایت حاصل ہو تھی جی ڈی ایس اور بھاجپا دونوں نے گورنر کے پاس شکایت بھی درج کی تھی بھاجپا کے احتجاج کے بعد کمار سوامی اپنے لیال کے ساتھ بطول تفریز ہنگاپور جانے کی بات بھی کئی جاری اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بینگلور سداشو نگر کی رہائش گاہ پر ڈکے شوکمار نے یہ کہہ کر کہانی کو آگلے پڑھاؤ پر پہنچایا کہ کانگریز کی حکومت کو گرانے کی ساجیش سنگاپور میں چل رہی ہے اور اس کا علم ہونے کی بھی بات نائے وزیر ڈکے شوکمار نے کہی اسی کی کڑی کو آج کی سرکھیا اور تقویت پہنچاتے ہوئے دیکھا گیا جس میں کئی رکنے اسیمبلیوں کی دستکت ہے جس میں کانگریز میں اندرونی ناراضگی ہونے کی بات کی جاری اب اسے فرضی تو کہا جارہا پر ماہول کو گرم رکھنے کی کوشش کیا بھاجپا کی جانب سے ہو رہی ہے پھر خود کانگریز ہی کہ کچھ لوگ اس میں سرگرم ہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی ان تمام سرگرمیوں کے مدنظر سوال تو اٹھنا لازم ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی ایک بار پھر کانگریز حکومت کو گرانے کی ساجیش چل رہی ہے پچھلی مرتبہ تو جی ڈی ایس کانگریز گھٹ بندن تھا پر اب تو اکثریت کے ساتھ کانگریز حکومت میں ہے تو پھر ڈی کے شوکمار جو نائب وزرعالہ ہے کو ایسا کیوں لگا کے حکومت کو گرانے کی ساجیش چلی جاری ہے بیلگام زلہ میں دو وزرات ہیں پارٹی بھلے ہی ایک ہو کہیں تو اختلافات آج بھی محسوس کیے جارہے ہیں پارٹی کے درمیان گروبندی ہوتی ہے کبھی نظر آتی ہے تو کبھی آگ اندر ہی سلگتی رہتی ہے اتنا تو ضرور ہے کہ ڈی کے شوکمار کا بیان یوں ہی نہیں دیا گیا حکومت بننے سے پہلے ہی وزرعالہ کی کرسی کو لے کر صدرامہ یا ڈی کےشی تنازہ تھا حال ہی میں کارپوریشن افسران کے توادلوں کو لے کر بھی بیلگام زلہ کے دونوں وزرات میں تفاوت نظر آئی کہنے کا مطلب کہیں تو ضرور دھواں اٹھ رہا ہے لیکن یہ بھی بات اتنی ہی اہم ہے کہ کانگریس 135 کے ساتھ مضبوط اختدار پزیر ہے پر سیاست میں کچھ بھی نہیں گئے سکتے اب تو سوچ و فکر کسی پارٹی میں رہی بھی نہیں پہلے ایڈیالوجی پر پارٹیاں پکا ہوا کرتی تھی اب تو کون گاندی وادی کب گوڑ سے وادی بن جاتا ہے کئے بھی نہیں سکتے بھاجپا تو اب ایوی ام کو سٹ کرنے کی بجا ہے سیدھے ایم ایلے کو ہی سٹ کرنے میں لگی ہوئے مہراشت بہت ہی سٹیک مثال کھے سکتے اپنے آپ کو راشتبادی کہنے والے بھی کب بھگوہ داری ہوئے معلوم ہی نہیں ہوا یقیناً بھاجپا اور ہندو توا کا اثر کم ضرور ہو رہا ہے موڈی کا جادو بھی بے اثر ہوتا جا رہا ہے پر بھاجپا ہی کیا جو دور کی نہ سوچے ان کے لیے جنگ ہر حال میں جتنی ہے ہو سکتا ہے کہ 2024 کانگریس ہی کو دے دیا جائے کے ذریعے ملکی سطح پر تشدد کو قائم بھاجپا کیوں نہیں کر پائے گی گین ویپی کی بھی کار سوا کر پھر حکومت کو حاصل بھی کر سکتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ ممکن ہے خیر یہ تمام قیاس ہی کہہ سکتے ہیں ریاستی سطح پر بھی یہ قیاس ہی ہے کہ کانگریس کی حکومت کو گرانی کی ساشش بھی اسی طرح چلی جا رہی ہو جس میں بیلگام کا بھی اہم کردار ہو سکتا ہے اب سیاست تو بازار ہے جہاں قیمت دے کر یا ایڈی آئی ٹی پیچھے لگا کر امیدواروں کو ممبروں کو رکھنے اسیمبلیوں کو خریدا جاتا ہے بھاجپا واشنگ مشین ہے جہاں کتنا بھی گونے گھار ساپ ہو کر نکلتا ہے اور کون روپیہ عوضہ اقتدار نہیں چاہتا اور یہ سب بھاجپا کے بازار میں ہی تو مل جاتا ہے اس کے باوجود بھی کرناٹک کی حکومت کے پچاس لوگوں کو ساودا کرنا محض کہانی ہی کہہ سکتے ہیں پر یہ بھی سچ ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موڈی ہے تو ممکن ہے